السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی عرب کی ایک بڑی اور گوڈ نیوز آپ ترام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں ایک گوڈ نیوز بریکنگ نیوز آپ ترام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں آپ کو اتا دیں کہ ابھی تھوڑی وقت پہلے ہی سعودی منسٹری آف انٹریئر کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی منسٹری آف انٹریئر تمام فلائٹوں کی پابندی جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے یعنی کہ آل انٹرنیسنل فلائٹ جو ہے وہ اوپن کر دے گی اور ڈیٹ بتایا گیا ہے 31 مارچ 2021 سے 31 مارچ 2021 سے تمام انٹرنیسنل فلائٹ پر جو پابندی لگی ہوئی ہے تمام پابندیاں جو ہے وہ سعودی سرکار سعودی حکومہ جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت سعودی رب سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں جبکہ جو لوگ سعودی رب واپس آنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے ایک good news ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے 31 مارچ 2021 کے بعد سے سعودی رب آ سکتے ہیں بدائی یہ گیا ہے اپڈیٹ کے مطابق کی جو سعودی سہری سعودی رب سے باہر جانا چاہے گا اس کو جانے کی بھی پرمیسن دی جائے گی جبکہ جو اجنبی سعودی رب واپس آنا چاہتا ہے ان تمام لوگوں کو واپس آنے کی بھی پرمیسن دی جائے گی یعنی کہ آل انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ 31 مارچ 2021 سے سرو کر دی جائے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے تمام لوگوں کے لیے اور یہاں پر آل انٹرنیشنل فلائٹ کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے آل انٹرنیشنل فلائٹ میں انڈیا کا بھی جرور سے جو فلائٹ ہے وہ سرو کیا جائے گا کیونکہ آل انٹرنیشنل فلائٹ پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی 31 مارچ 2021 سے ختم کی جاری ہے جس میں انڈیا بھی سامل رہے گا تو یعنی انڈیا سے بھی لوگ جو ہے وہ انساءاللہ سعودی رب 31 مارچ کے بعد آ سکیں گے تو یہ ایک بڑی اور بریکنی نیوز ابھی ابھی سعودی انشتری آف انٹریئر کی طرف سے جاری ہوئی تھی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سکین پر بھی دکھا دیا ہے آپ چاہیں تو انشتری آف انٹریئر کی ویب سائٹ یا ٹوٹر ایکاؤنٹ پر ویڈیٹ کر کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس اپ ڈیٹ کے بارے میں ابھی ایک گھنٹے پہلے ہی جو بریکنگ نیوز ہے یہ جاری ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں اس تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے ویڈیو کو لائک اور سے جادہ زیادہ کریں تاکہ یہ نیوز زیادہ دوستوں تک پہنچے اور اس بارے میں زیادہ لوگوں کو جانکاری ہو سکے تو چلیے پھر ملتے ہیں اس ٹوٹر اپنا خیال خدا حافظ